اسلام علیکم ایسے ہماری کھولڈ کافی کیک منٹو میں تیار ہونے والا یہ ڈیزرٹ ہے اور اتنا جلدی اسیمبل بھی ہو جاتا ہے کہ آپ حیران ہو جائیں گے اور ٹیسٹ میں اتنا مزہدار ہوتا ہے کہ آپ بنا کے دیکھئے آپ کو خود یقین نہیں آئے گا کہ یہ آپ نے بنایا ہے سب سے پہلے ہم اس میں ایک کپ گرم دودھ ملکہ مطلب بوائل نہیں ہو لیکن تیز گرم دودھ اس کے بعد دو ٹیبل سپون ہم اس میں چینی ڈالیں گے اور ون اینہ آف ٹی سپون اس میں کافی ڈال کے آپ نے اس کو جلدی سے چینی کافی کو دودھ میں مکس کھائی یہ ہمارا مکسٹر تیار دوسرا ہمارا مکسٹر یہ ہے کہ ہم نے یہ جو ایک ڈیری کریم کا پیکٹ ہوتا ہے 200 ملی لیچرز والا وہ پورا آپ ایک سکویز آؤٹ کر لیجئے اور پھر اس کے بعد ون اینہ آف ٹیبل سپون اس میں چینی ڈالیے اور ون ٹیبل سپون کوکو پاوڈر اس میں بس اور یہ والا مکسٹر آپ نے یار کر لیجئے یہ تھوڑا ڈارک مکسٹر بنا ہے بکوز میرے پاس ڈارک کوکو پاوڈر ہے لیکن مجھے خیال میں آرہا ہے کہ یہاں پہ ریگلر والا ہونا چاہیے تھا تاکہ ذرا لائٹر کلور ہو ٹیسٹ میں بلکل فرق نہیں آیا بہت مزے کا بنا بہت یہ کہ کلر تھوڑا ڈارک میرے حساب سے لگ رہا تھا آپ ریگلر والا کوکو پاوڈر یوز کیجئے تو وہ بہت اچھا شیئر آئے گا اب یہ رس ہیں بلکل پلین رس ہیں میٹھے نہیں ہیں پلین رس ہیں ڈارن والے بھی رس ملتے ہیں آپ وہ والا پیکٹ بھی لے لیجئے میں نے اپنی لوکل بیکری سے یہ رس کا پیکٹ لیا تھا اب اس کافی والے مکسٹر میں آپ ان کو بھگو دے جائیے اچھی طرح سے ڈپ کیجئے اور ڈپ کر کے آپ نے جس ڈش میں لگانا ہے اس میں الائن کرتے چاہیے ایک لیئر آپ نے لگانا ہے اور یہ جو ہمارا کریم والا مکسٹر ہے اس کی اوپر ہی آپ سپریٹ کر دیجئے اب دوسری لیئر کی باری ہے اب یہ پھر آپ نے رس اچھے طرح سے بھگونے ہیں اس دودھ کے اندر اور دودھ نیم گرم تک ہی ہونا چاہیے برکاس تھنڈے دودھ میں یہ اس طرح سے سوپ نہیں ہوں گے اگر آپ کے یہ دودھ تھنڈا ہو جائے کسی وجہ سے تو ہلکا سا آپ اس کو میکرو کر لیجے اور یہ دوسری لیئر آپ بنا لیجے اچھے طرح سے ڈش کو ساری طرف سے کور کر لیجے جو دودھ تھوڑا سا یہ کافی والا مکسٹر بچا ہے وہ سارے کا سارا آپ اس کے اوپر پور کر دیجئے اب یہ کریم جو ریمیننگ ہے آدھی کریم ہم نے نیچے والی لیئر میں ڈالی تھی اور باقی کی کریم یہ آپ نے اوپر سیٹ کر دینا ساری کریم میں نے ڈال دی تھی اور یہ جو تھوڑا سا مکسٹر بچ گیا تھا روزہ نہ ہوتا تو میں اس کی کافی بنا کے پھی لیتی اس میں یہ چمچ ڈپ کیجئے اور اس کو اوپر سے ایونلی سموتھ کر لیجے ہو گیا اب یہ ہمارا یہاں تک ہمارا یہ ڈیزرٹ تیار ہے آپ اس کو صاف کیجئے اچھی طرح سے اور اس کو چل ہونے کے لیے دو سے تین گھنٹے کے لیے آپ اس کو اوپر ڈیکوریشن کیجئے اور پھر چل ہونے رکھ دیجئے اب یہ دوسرا پیکٹ میں نے کریم کا کھولا بلکل چھوٹا سا اس میں مائنر سا ایک کٹ لگا کے اور یہ میں نے اس کو اوپر سے ڈیکوریشن کیلئے تو آپ اس کو کسی بھی طرح سے ڈیکوریشن کیلئے مجھے یہ بڑا آسان لگتا ہے یہ بھلا سٹائل تو میں نے اس طرح سے اس کو ڈیکوریشن کیلئے چاکلیٹ چپس بھی آپ اوپر سپرنکل کر سکتے ہیں جیسے آپ کی مرزیات کیجئے اور پھر اس کے بعد آپ نے چل کرنے تو آپ اس کے بعد چل کرنے کے لیے اس کو فریج میں رکھ دیجئے بلکہ ہماری ڈیزرٹ تیار ہے اور آپ یہ دیکھئے میں نے اس کا پیس نکالا ہے بہت لذیذ بنا تھا روزہ کھلا تو ہم نے چاہے کے ساتھ اس کو ٹیسٹ کیا بہت مزے کا پناہ آپ ضرور ٹرائے کیجئے I hope آپ کو میری ویڈیو پسند آئے گی see you next time thanks for watching